دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر وافی سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بیٹا ستمبر کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے 6 ستمبر کا دن ملک بھر میں یوم دفاع کے طور پر منائے جاتا ہے جبکہ 11 ستمبر وہ دن ہے جب ہمارے عظیم قائد محمد علی جنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے قائد اعظم ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی انتھا کوششوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو بیٹا آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے خوب محنت کریں اور ملک کا نام روشن کریں آج ہم سبق کے لاش اور اس کے تہوار پڑھیں گے سبق کے لاش اور اس کے تہوار کے تدریسی مقاصر قلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کی درست تلفز کے ساتھ پڑھائی کر سکے کلاش اور اس کے تہواروں سے آگاہ ہو سکے نئے الفاظ کی عملہ اور معنی پر عبور حاصل کر سکے بیٹا یہ خوبصورت تصاویر کس ملک کی ہیں؟ یہ خوبصورت تصاویر ہمارے پیارے ملک پاکستان کی ہیں ہمارا ملک دنیا میں ان چند ممالک میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار بھی ممکن نہیں مثلا بلندوں بالا پہاڑ، سرسبز میدان، دریا، سمندر، سہرہ وغیرہ ہمیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اب میں اہم نکات کی مدد سے آپ کو یہ سبق پڑھ کر سناوں گی پھر آپ اپنی کتاب سے اس سبق کو درست لفظ کے ساتھ ضرور پڑھیں ہمارا وطن پاکستان پوری دنیا میں ایک ایسا خوبصورت ملک ہے جسے اللہ تعالی نے بہت سی نعمتیں اتا کی ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں کلاش کے لوگوں کا رہن سہن، لباس اور خاص طور پر تہوار بہت دلچسپ ہوتے ہیں کلاش میں موسم بہار کی آمد قابل دید ہوتی ہے یعنی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے برف پگلنے کے بعد ہر طرف خوبصورت، رنگ برنگیں، خوشبودار پھولوں کی مہک پھیل جاتی ہے اور سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے یہ نظارے دیکھ کر لگتا ہے کہ جنت زمین پر اتر آئی ہے کلاش میں مئی کی تیرہ سے سولہ تاریخ تک بہار کا تہوار منایا جاتا ہے اس تہوار کی آمد سے پہلے خوب تیاری کی جاتی ہے لوگ گھروں کی مرمت اور رنگ و رعون کرتے ہیں تو عورتیں گھروں کو سجاتی ہیں مرد، عورتیں اور بچے اس تہوار کے لیے نئے لباس تیار کرتے ہیں مرد پرندوں کے پروں سے سجی ہوئی ٹوپیاں پہنتے ہیں جبکہ عورتیں اپنے لباس کو رنگین پتھروں اور شیشوں سے سجاتی ہیں اور بچے بھی رنگین لباس پہن کر خوب کھیلتے اور خوشیاں مناتے ہیں لوگوں کی دعوت کے لیے جانوں کی قربانی کی جاتی ہے سب اس تہوار کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں اس تہوار کی خاص چیز دودھ ہے جسے لوگ تبرک یعنی خیر و برکت والی چیز سمجھ کر پیتے ہیں سب سے پہلے یہ دودھ شیر خار بچوں کو پلایا جاتا ہے اور پھر دوسرے لوگ اسے پیتے ہیں اسی طرح گوش کے مختلف لذیذ پکوان بنائے جاتے ہیں جو سب مل کر کھاتے ہیں قبیلے کے بزرگ کھلے آسمان تلے ایک خاص روٹی پکاتے ہیں جس میں ہر قسم کے آٹے کے علاوہ میواجات بھی ڈالے جاتے ہیں لوگ اس روٹی کو بہت رغبت یعنی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ روٹی یہاں کی ایک خاص سوغات ہے کلاش میں برف پاری کی وجہ سے سردیوں کا موسم کافی لمبا ہوتا ہے سردیوں کے شروع ہوتے ہی ایک خاص تقریب کا اتمام کیا جاتا ہے جس میں بزرگ سردیاں خیریت سے گزرنے کی دعائیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں بہت سخت سردی پڑتی ہے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے سبب کو میرے ساتھ بہت غور سے سنا اور پڑھا بھی ہوگا اب آپ کے سامنے ایک ازمائشی ٹیسٹ ہے جس پر چند سوالات دیے گئے ہیں اور آپ سوچ کر ان کا جواب دیجئے پہلا سوال کلاش میں بہار کا تہوار کب منائی جاتا ہے جی بالکل درست کلاش میں بہار کا تہوار تیرہ سے سولہ مئی تک منائی جاتا ہے دوسرا سوال بہار کے تہوار کی چند خاص باتیں بتائیں بہار کے تہوار کی بہت سی خاص باتیں ہیں مثلا اس تہوار کی خاص سی دودھ ہے جسے لوگ تبرخ سمجھ کر پیتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسی روٹی پکائی جاتی ہے جس میں مختلف میواجات ڈالے جاتے ہیں اب آپ میرے ساتھ املا کے الفاظ کو غور سے پڑھیں اور ان کے مطلب کو بھی سمجھیں پہلا لفظ ہے نعمتیں ممتاز ممتاز کا مطلب ہے نمائیہ مشہور عرض عرض کا مطلب ہے زمین دل فریب رہن سہن زندگی گزارنے کا طور طریقہ پاکستان تہوار خوشبو شفاف شفاف کا مطلب ہے نہائیت صاف شیشوں فطرت خواہش قبیلے تقسیم خوشیاں مذہبی حصول حاصل کرنا فائدہ شہرت احتمام احتمام کا مطلب ہے انتظام دعوت رغبت رغبت کا مطلب ہے شوک سوغات اکھٹے دلچسپ مخصوص سجانہ پتھروں پیغام نظارے انتظار جنگلات سیہ اب آپ اپنے دیئے کہ اس پیراگراف کو بھی غور سے پڑھنا ہے آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق کے لاش اور اس کے تہوار کی پڑھائی درست سے لفظ کے ساتھ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کے الفاظ اور پیراگراف کو اردوالف کاپی پر خوشخط بھی لکھنا ہے اور املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری ریٹ ریجسٹر پر بھی کرنی ہے اپنا بہت خیال رکھئے ہمیشہ خوش رہیے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ